اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش عمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے بھلائیوں سے مال فرمائے درود پاک پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا آپ سے مخاطب ہونے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مال فرمائے بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں کہ جی کوئی بھی کام جب شروع کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر بندش یا رکاوٹ جائے وہ آ جاتی ہے اور کوئی بھی کام جب بھی اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ دو یا تین مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے نہ ہی جاب لگتی ہے نہ ہی کوئی کام آگے بڑھتا ہے رہنمائی فرمایا کریں تین چار سالوں سے بے رزگار ہوں دس سالوں سے بے رزگار ہوں اس قسم کے سوالات کومیٹ سیشن میں میرے بھائی بہنیں بیٹیاں کرتے ہیں تو آج الحمدللہ جو وظیفہ لے کر آذر ہوں یہ ان تمام سوالات کا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو بے رزگاری کی زندگی جی رہے ہیں جو کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں جو کرز میں ڈوب چکے ہیں یعنی لاکھوں کے مکروز ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ان کے لیے اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے بہت ہی بہترین ثابت ہوگا تو میں ایک عرض تو یہ کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو نماز باجمات کا احتمام کریں مرد حضرات خواتین گھروں میں نماز پڑھیں اور نماز جب آدمی پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالی اس بندے پہ راضی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کنفرم سی بات ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کی جنہیں عادت ہو نا تو پھر اللہ تعالی انہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا پھر اللہ خود ہی غیب کے خزانوں سے اسے روپیہ پیسہ عزت دولت شہرت یہ ساری چیزیں اللہ تعالی پھر اسے عطا فرماتے رہتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پانچ وقت کی نماز جو ہیں وہ بھی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کسرت کریں کیونکہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے بے اولادی کو ختم کر دیتی ہے اور پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے تو یہ لازمی کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول آپ لوگوں پہ ہوگا اور اللہ تعالی اپنے بارگاہیں خاص سے ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو رزق حلال اور رزق کریم نصیب فرمایا فرمایے گا کہ آپ خود آپ کی اکل حیران رہ جائے گی دنگ رہ جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حسب ان اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہیں بہترین کارساز ہیں یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی اور پیغمبر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لئے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا خسب ان اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں حضرت سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اہم کام درپیش ہو تو خسب ان اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو سبحان اللہ العظیم کتنی پیاری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ وتبارک و تعالیٰ اللہ کریم دین اور دنیا کی نعمتوں سے عزتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے آپ لوگوں کو مالا مال فرمائے گا یہ تین دن کا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں بیرزگاری جڑ سے ختم ہوگی کاروبار کی بندشیں ختم ہوگی رزق روزی روٹی کے مسائل آلوں گے رشتوں کے مسائل آلوں گے غیب کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ رزق علال اور رزق کریم کی دولت سے آپ لوگوں کو مالا مال فرمائیں گے تو تین دن لگتار اپنے لیے نکال لیں اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے تین دنوں میں کتنا ٹائم آپ کا لگے گا تین دنوں کا ملا کر آپ کا ادھا گھنٹہ لگ جائے گا تو فرض کسی بھی فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کعبہ شریف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے چلنا ہے ٹھیک ہے سات قدم چلیں آٹھ چلیں دس چلیں اور جتنے قدم چلیں گے آپ نے ہر قدم پر خصبون اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے کم از کم گیارہ قدم آپ نے ضرور بھرنے ٹھیک ہے الیون قدم آپ بیت اللہ شریف کی طرف چلیں گے اس سمت جہاں مو کر کے نماز چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہر قدم پر جب اٹھا کر رکھیں گے تو خصبون اللہ ونعم الوکیل پھر دوسرا قدم خصبون اللہ ونعم الوکیل گیارہ قدم اٹھائیں اور یہ آیت پاک پڑھیں پھر دوسرا دن آئے گا پھر کسی فرض نماز کے بعد آپ نے اسی طرح گیارہ قدم بیت اللہ شریف کی طرف بھرنے ہیں اور ہر قدم پر خصبون اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے اسی طرح تیسرا دن آئے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز فرض کے بعد قبلہ شریف کی طرف مو کر کے قدم بھرتے جائیں اٹھاتے جائیں اور ساتھ میں خصبون اللہ ونعم الوکیل پڑھتے جائیں اپنی حاجت اپنی مناجات ذہن میں رکھ کر پڑھتے جائیں اللہ وحدہ لا شریف محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کی آل اولاد کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے بھلائیوں سے مالہ مال فرمائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ